جس موبائل میں قرآن بھلا ہو اس کو بے وضو چھونا کیسا موبائل یا کیسٹ اور سیڈی میں جو آواز یا حروف اور نقوش محفوظ لیے جاتے ہیں وہ بے نہیں موبائل وغیرہ میں محفوظ نہیں ہوتے بلکہ کچھ آدادی کوڈ اشاراتی انداز میں کٹا ہوتے ہیں اور مخصوص سا پھر آواز اور نقوش سے اغض کر کے اسکرین یا اسپیکر پر اسی انداز میں ظاہر کرتا ہے جس انداز میں اسکرین یا اسپیکر میں بے وقت جمع تھا اس لیے سیڈی اور میموری میں جو خود جمع ہوتا ہے وہ سب غیر مرسوم غیر مکتوب ہے تا وقتے کی وہ اسکرین پر ظاہر نہ ہو اور جب اسکرین پر بشکل مکتوب نظر آیا تو اگر وہ آیتِ قرآنیہ ہیں تو ان کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے البتہ اسکرین پر جب وہ آیات نمائیہ ہوں اگر اسکرین کو نہ چھو جائے تو بے وضو بھی اسے پڑھنے میں حرج نہیں ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موبائل سیڈی وغیرہ میں قرآنِ حروب اور نقوش محفوظ نہیں ہوتے تو ان کو قرآنِ کریم کے حکم میں نہیں رکھا جائے گا لہذا جس موبائل اور سیڈی یا قیسی میں قرآن پاک محفوظ ہوا ہے اسے بے وضو چھونا جائز ہے البتہ جب اسکرین پر آیاتِ کریمہ نمائیہ ہوں تو ان آیات کو بے وضو چھونا نہ جائے دو گناہ ہے ارشاد علیہِ علائے مصور للمتحرون مصور للمتحرون